موسیقی محمد طیب عارفی صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فنا مضلنا و من یظنره فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة وسلاما كسيرا كسيرا يا رب صل وسلم دائما ابدا اعلى حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا البلد آمنا و اجنب دی و بني ان نعبد الاسلام صدق اللہ العظيم و صدق رسولهم نبی الكریم حضیات علماء کرام اور مشایخ اعظام اور معزز حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہر سال نئے فارغ التحصیل علماء کے عزاز میں یہ مجلس مناقض ہوتی ہے اور اس مجلس کے نعقات کی خبریں سن کے دل ٹھنڈا کرتا رہا لیکن یہ میرے لئے پہلے موقع ہے کہ مجھے اس مجلس میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور عالم دین مند کے معاشرے میں داخل ہونے والے عزیز طلبہ کے استقبال میں مجھے بھی شمولیت کا موقع مل رہا ہے میں اس موقع کو فراہم کرنے میں منتظمین کا اور مقام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ منفرد کام جو یہاں کے علماء کرام کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان کے لئے پوری دنیا کے لئے قابلیں اتباع ہے کہ نئے آنے والے علماء کرام کی حوصلہ افضائی کی جائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے حضرات آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس وقت میں نے دو سر پانے پاک میں مذکور ہے وہ پڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الامبیاء کہا جاتا ہے یعنی امبیاء علیہ السلام کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب زادے کا نام حضرت اسحاب تھا ان کی اولاد سے بے شمار پیغمبر ہوئے اور حضرت اسحاب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا مرکز بیت المقدس تھا اور بعد میں جب سارے دبوت کے کمالات کو دیکھتے سرکار تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس وقت سے یہ بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز ہے اور اللہ دوبارہ و تعالیٰ انشاءاللہ پھر مسلمانوں کو دوبارہ عطا فرمائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحب زادے تھے حضرت اسماعید علیہ السلام حضرت اسماعید علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں آباد کیا اور ان کی آبادی سے اور ان کے یہاں قیام سے مکہ شہر آباد ہوا اور یہ شہر مسلمانوں کا دینی مرکز بنا اور اس وقت بھی یہ دینی مرکز تھا اور آج بھی یہ مسلمانوں کا دینی مرکز ہے اور قیامت تک یہ مسلمانوں کا دینی مرکز رہے گا نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت مکہ معظمہ میں ہوئی زندگی کے 53 برس آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گزارے پھر آدھر صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے اس جگہ کو تشریف لائے حجت الودا کے موقعے میں تشریف لائے فتح مکہ کے موقع میں آدھر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے قرآن پاک نے دو جگہ اس شہر کی عظمت کی قسم کھائی ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَادَ الْمَلَدِ الْأَمِينَ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بلدِ امین فرمایا ہے اور ایک جگہ لا اقسم بے حادل بلد وَانْتَحِنُمْ بے حادل بلد اس شہر کی قسم کھائی ہے اور اس نسبت سے قسم کھائی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے مسلمانوں کے اس اعتبار سے بھی یہ مرکز ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلالت اس شہر میں ہوئی ہے اور اس اعتبار سے بھی یہ مسلمانوں کا مرکز ہے کہ وحی کے دوزول کا آغاد اس شہر کے اندر ہوئے اور اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کا یہ مرکز ہے کہ جیسے وحی کا آغاز اس شہر سے ہوا ہے ایسے ہی دین کی تکمیل کا اعلان جو ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یہ اس آیت کے نزول کے موقع پہ دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ختم نحوت کا اعلان کیا گیا یہ بھی اسی مکہ معظمہ میں ہوئی اور ساری دنیا کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اپنا روخ مکہ معظمہ کی طرف کرتے ہیں اور مکہ معظمہ میں جو اللہ کا گھر موجود ہے اس کی طرف کرتے ہیں مسلمان ہر سال بے شمار تعداد میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سارا سال عمرہ کرنے کے لیے مسلمان ادھر کر رفتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے دل کس شہر کے ساتھ محبست ہے یہ مسلمانوں کا مرکز ہے یہ اسلام کا مرکز ہے اس مرکز اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت وہ ہے جو اللہ ہماری قطعہ سے عبرہیم علیہ السلام نے مانگی ہے اور ہم تعالی شانوں کو نے اس شہر کی خصوصیت کو بجاگر کیا ہے اور یہ خصوصیت اس شہر کے مزاج میں بھی داخل ہے یہ خصوصیت اس شہر سے جو آخری پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کا بھی حصہ ہے ان کے صحابہ اکرام کے مزاج کا بھی حصہ ہے اور اس امت کے مزاج کا حصہ ہے اور نمیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے دین کے مزاج کا وہ حصہ ہے وہ کیا ہے عبرہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس تعمیر کے ساتھ اس شہر کی آبادی کا آغاز کیا اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو یہاں پر آباد کیا تو اللہ دوارک و تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی ہیں ان میں سے پہلی چیز جو مانگی ہے وہ یہ ہے کہ رب جال حازل بلد آمینہ کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے اس کے لاغ اور بھی دیجیے کہ یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو نمازی بنائیے اس شہر کے رہنے والوں کو مسلمان بنائیے اس شہر کے رہنے والوں کی آئندہ آنے والوں کی نصموں کو آپ مسلمان بنائیے یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو شرک سے بچائیے یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو توہید عطا فرمائیے یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو آپ یہ نعمت عطا فرمائیے یا اللہ آپ یہ نعمت عطا فرمائیے یا اللہ یہ نعمت عطا فرمائیے رزق اس شہر کو عطا فرمائیے یہ ساری نعمت دین اور دنیا کی ابراہیم والے اصلاح نے مانگی ہے لیکن سب سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز مانگی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس شہر کے لیے عمل اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی یہ نہیں کی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا ایسے قبول کی کہ جب اپنے گھر کا تعارف کر آیا تو اس گھر کا اور اس شہر کے لیے بتا دوارک و تعالیٰ نے تعارف کر آیا تو اس تعارف میں خصوصیت سے امن کی صفت کو ذکر کی ہے ایک جب آپ نے گھر کا تعارف کر آیا تو فرمایا انہا اول بیت غزیہ الاخناس لیلذی ببکہ مبارکا وہدل دل عالمین فی آیاتم ملیناتم مقام ابراہیم اور پھر اس کے بعد جو اس شہر کے خصوصیت ذکر فرمائے فرمایا کہ وَمَنْ دَخَلَهُ قَوْنَا آمِنَا یہ ہم نے ایسا شہر بنا دیا ہے کہ جو آدمی اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے اور آج کسی نے مثالی امن دنیا کے اندر آج بھی دیکھنا ہو تو مکہ مدرمہ کے لئے در چلا جائے جس شہر میں فسادات ہوتے ہیں اس شہر میں پولیس کی مداختت زیادہ ہوتی ہے تھانوں کی مداختت زیادہ ہوتی ہے آپ حاجیوں جب حاجی آتے ہیں آپ ہم سے پوچھئے کہ کیا کیا دیکھ کے آئے ہیں تو آپ کو مختلف چیزیں بتائیں گے بیت اللہ ہے مسجد حرام ہے مغاری ہرائے ہے غاری سوار ہے فلان جگہ ہے فلان جگہ ہے فلان جگہ ہے لیکن آپ کو کبھی یہی بتاتے کہ ہم نے فلان تھا اتنے تھانے وہاں دیکھیں اتنی چوکیاں ہم نے دیکھی ہیں اتنے کیسوں میں ہمیں تھانے جانے کی نووت آئی ہے حالانکہ مختلف اقوام کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں مختلف نزاجوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں غصے بڑے لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ ایک اداتے میں ہمارے مستاد کہتے تھے ہمارا دوست گیا ملنے کے لئے تو میرے زمان نے اس اداتے کا تعریف کر آیا اپنا علاقہ دکھایا اور دکھاتے دکھاتے یہ کہا ایک گھڑی میں جاتے ہوئے کہ یہ گھڑی جو ہے ہمارے تشکونوں کی ہیں ادھرا مہمان سہم گیا اس نے کہا جب سہمہ ہوا دیکھا میرے زمان دیکھا ڈروں نہیں یہ اگر ہمارا ایک مہمان مارتے کہ ہمیں اس کا دس مہمان مارتے تو ہر مزاج پہ لوگ ہوتے وہاں ہر مزاج کیا کی جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سب کی طبیعتوں میں آمن ڈال دیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں حج کر رہے ہیں آپس میں اخلاق نہیں ہو جاتا ہے لیکن قتل و قتال تک نوبت کبھی نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن مالا بنایا ہے اور مزولِ وحیر کے بعد تو امن ہے ہی وہ زمانہ جو شرق کا زمانہ تھا وہ زمانہ جو لڑائیوں کا زمانہ تھا وہ زمانہ جو قوائلی زد بازی کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر بھی اس عرب کے علاقے میں قوائلی جنگیں چل رہی تھی لڑائیاں چل رہی تھی لوٹ ہار چل رہی تھی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور ساری تحادت کی باتیں چل رہی تھی لیکن امن ہے اس شہر کے اندر بھی تھی مکہ محسنہ کا ایک دور تو وہ ہے جو آن رسول اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد کہہ اللہ تعالیٰ نے ایسا امن سیدہ کے کو ادا فرمایا ہے آج بھی دنیا امن نام کی کچھ چیز دیکھنا چاہتی ہو تو مکہ میں چل گیا اس کو آسانی سے امن کر دے گا لیکن ایک زمانہ وہ تھا جس کو زمانہ جانیت کرا جاتا ہے جس زمانے میں ہر برائی موجود تھی لیکن جو نسازی چیز اس زمانے کے اندر بھی تھی قرآن امارہ نے اس کا تذکرہ کی ہے قریش کو بتایا لِئِلَا فِي قریش اِلَا فِي هِم رِحْلَةَ الشِّطَائِ وَالصَّيْف فَلْجَابُدُ رَبَّهَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَامَهُمْ مِّن جُور وَآَمَنَهُمْ مِّن خُوف فرمایا کہ اے قرآن شمارو اس اللہ کا شکریہ ادا کرو جس اللہ نے خصوصیت سے دو نعمتیں تمہیں دی ہیں ایک تو کھانے کے لیے اطمیدان کا رزق تمہیں دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تمہاری کو اتار دنے تمہیں امن کی ضولت اتا کرو تو مسلمانوں کے مزاج کا حصہ ہے امن نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد سے نزولِ وحی سے پہلے چاریس سال کا زمانہ ہے یہ چاریس سال کا زمانہ جو ہے اس میں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت لوگوں نے دیکھی ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت لوگوں نے دیکھی ہے اس چاریس سال کے عرصے میں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ جس قوم میں وہ اخلاق آ جاتے ہیں اس قوم میں امن آ جاتے ہیں اور آن رسول اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین دیئے جو حکومت کے زور سے نافذ کرنے والے ہیں وہ قوانین بھی ایسے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر ان کو نافذ کیا گیا اس معاشرے کے اندر یقیناً امن قیم تو آج دنیا کے اندر امن قیم کرنے کے لیے اور بدعمدی کا خاتمہ کرنے کے لیے ظلم کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت اگر ہے ایک ظلم وہ ہے جو مار دھار کے ذریعے سے اور ایک ظلم ہے معاشی ظلم کس تحسادی نظام دنیا ہے جس میں غریب غریب تر ہوتے چل جا رہا ہے امیر امیر تر ہوتے چل جا رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں روٹ کسوٹ ہے ظلم ہے جبر ہے دوسروں کی دولت چھیننے کا اس میں نظام ہے اسی کے رد عمل میں کمیلزم آیا تھا اشتراکیت آیا تھا آ کے وہ بھی ناکام ہو گیا اور یہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے اندر سودی نظام آج بھی موجود ہے اور کتنا ہی نظام ترقی کر رہا ہے دنیا کے اندر بے چینی بڑھ رہی اور آج اگر معاشی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر آمن قیم کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت جو ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کے اندر موجود ہے تو دنیا کو آج اس چیز کے ضرورت ہے وہ آمن کی ضرورت ہے اور آمن جو ہے وہ اس کی تحریف جو ہے وہ اسلام کے پاس ہے اس لیے جہاں جہاں اسلام آئے گا جہاں دین کی تعلیم آئے گی وہاں انشاءاللہ انسانیت کے لیے رحمت کی بارشیں آئیں گی رحمت کی بارشیں برسیں گی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کیا خاصیت رکھی گی بڑے جلیل قدر اللہ کے ولیہ ابراہیم امن احضاء ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اس امت کے تعلیم علم علم حدیث پڑھنے کے لیے دھر سے نکلتے ہیں تو حب تعالیٰ شانوہو ان تعلیم علموں کی رہلت کی برکت سے امت سے مسائل کو دور فرما دیتے ہیں اس لیے کسی قوم میں اگر کوئی نیا عالم بن کے آیا ہے تو یہ ڈاکٹر بن کے بھی آتے ہیں انجینئر بن کے بھی آتے ہیں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر بن کے آنا یہ بھی رحمت ہے لیکن کس حد تک رحمت ہے یا آپ حضرات خود فیصلہ کر لیجیے کوئی وکیل وکیل من کے آتا ہے قانون پڑھ کے آتا ہے قوم کے لیے کس حد تک رحمت ہے قوم کو اس کا فیدہ کتنا ہے یہ قوم خود فیصلہ کر سکتی ہے لیکن کسی قوم میں اگر کوئی بچہ عالم بن کے آیا ہے وہ انشاءاللہ ایک آرکے جو ہے وہ بہت سارے درانوں کی زندنیوں کو سمار دے اس لیے سب سے زیادہ خوشی منانے کی ضرور ہے ڈاکٹر میں بھی خوشی منائیے کسی کا بچہ ڈاکٹر بن چکا ہو کسی کا بچہ وکیل بن چکا ہو وہ بھی خوشی منانے کی بات ہے لیکن سب سے زیادہ خوشی منانے کی بات یہ ہے اس گھر واروں کے لیے بھی اس علاقے کے لیے بھی جیسے علاقے میں کوئی نیا عالم من کے آیا ہے یاد رکھئے کوئی عالم من کے آیا ہے نتیجہ کیا ہوگا نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں گی اور نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا جو میں علم و ہدایت لے کے آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی مثال ہوتی ہے اس لیے جو عالمی علم دین پڑ کے آیا ہے وہ نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت لے کے آیا ہے وہ اس قوم کے لیے بھی مبارک بات کی چیز ہے دربانوں کے لیے مبارک بات کی چیز ہے تو میں ان طلبہ کو مبارک بات دیتا ہوں جو عالم من کے آئے ہیں اور اہلِ علاقہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں تقریباً پچیس علماء کے لضافہ ہوا ہے اللہ کرے کہ اس علاقے کے اندر زیادہ سے زیادہ علماء اکرام پیدا ہوں اور نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو میں کچھ اور بات سبی کرنے چاہتا ہوں لیکن نوکت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور حضرت پہ تشریف لے آئے ہیں اور جب بڑے موجود ہوتے ہیں تو میری زبان میں پھر اختصار آنا شروع ہوتا ہے میں اسی بے بات کو ختم کرتا ہوں آخذتا ہوا نادلی حمد علیہ وسلم کی روپے موسیج تیوی یہاں کی موسیقی یہاں کی موسیقی یہاں کی موسیقی